موسیقی 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 لیکن کو نمک کیا رائے گا نمک لے لیے ٹھو ٹی سپون بھرکے میں نے نمک لے لیا اور اس کے لیے اچھی طرح سے نمک لے لیے تقریباً یہ ایک گھنٹے کے لیے نمک لگا رہے گا اور اس کا اچھے طریقے سے پانی جو ہے وہ نکل دائیں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کو کیا کرنا ہے اب چلتے ہیں ہم کیمے کی طرف کے ہم نے اس میں کیمہ کس طریقے سے ڈالنا ہے اور کیمے میں کون کون سے مسائلے جائیں گے کیمہ ہم نے لے لیا بیف کا 1 کےجی کے قریب دو عدد میں نے ٹیماتر لے لیے پانچ عدد میں نے پیاس لیا سائس میں کٹے وے ایک لسن کا پورا جبا لیا تھا اس کو میں نے بارک چھیل لیا 1 ٹی سپون زیرے کا لیا بھونہ وزیرہ ہی لیا 1 ٹی سپون نمک لیا 1 ٹی سپون ہندی لیا 1 ٹی سپون پی سیوی لال میرچ لیا چلے آئیں کیمے کو ہم ایک پریشر ککر میں ڈال کے اس کیمہ کریلے کا تیار کر لیتے ہیں بعد میں کریلے دھنے جائیں گے ایک پریشر میں میں نے پیاس ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی ٹیماتر چلا جائے گا اس میں پیار رف مانگو لال میچ پاوڈر حلدی اس میں آئل نہیں جائے گا آئل ابھی نہیں ڈالیں گے لیسن نمک جیڑا بھونہ یہ چلا گیا اور اس میں چلا گیا بیف کا کیمہ بسم اللہ ایک کلو کے قریب کیمہ ہے اور ڈیر کلو کے قریب ہمارے کریلے اس میں چلا جائے گا ہاپ گلاس پانی کو بس ہاپ گلاس پانی کا ڈالیں گے اور اس کو بیٹ کو ہم لگا دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ سے دس منٹ کے لیے ہم نے پانچ منٹ آئے پانچ منٹ کے لیے تقریباً ڈس منٹ کے با دھلیں دیکھتے ہیں ہمارا کیمہ کس طریقے کے لیے دیکھیں ہمارا جو ہے پانچ منٹ ہوتا ہے ہمیں پانچ منٹ ہو چکی ہے اس کو سروجر پانچ منٹ کریلوں کو ہم نے اچھے طریقے سے واش کر لیا نمک لگایا ہوا تھا اس کو میں اچھے طریقے سے واش کر کے کپڑے کی مرض سے اس کو خوش کر لیے جو بیچ تھی وہ بھی میں اچھے طریقے سے واش کر کے اس کو بھی خوش کریں گے ہری میٹچے لیں گے آج سے در سدر باریک کا ٹی وی اس طریقے کا ہوگی اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے پانی بھی خوش ہو گیا اور کیما بھی اچھے سے گل گیا ہے پیاز لسن بھی ہمارا گل چکا ہے اس کو اچھے سے بھون لیں گے جو میرے چینل پر نئی ہے میرے بہن بھائی میرے فرینس میرے کو چینل دیکھنے والے جنہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جنہوں نے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ ایک کڑائی کے اندر میں نے آئیل ڈال دیا اور اس میں چلے جائیں گے کریلے کے بیچ جوہم نے کریلے کے بیچ دھوکے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے کریلوں کے بیچ جو ہیں ہمارے اچھے سے فرہ ہو چکیں کلسٹیو بھی ہو گئے ہیں اب میں اس کو نکال لوں گی کمی کو ہم ڈال دیں گے ایک پین میں اس میں لائے گا اس میں چل جائیں گی ہری مرچے باری کٹی لی کمی کو ہم اچھے سے بھون لیں گے بہت اچھے سے بھوننا ہم نے کمی کو تاکہ اس کا پانی ہے بلکل اچھے سے خوش پو جائے کمی یہ دیکھیں اچھے سے خوش پو رہا ہے اور اس میں ابھی آئل نہیں ڈالا آئل بلکل بھی نہیں ڈالا میں نے اس میں اس میں چل جائیں گے کریلے کے بیج اس کو ہاتھ سے اچھے طریقے سے آپ کریسپی ہوتے ہیں یہ فرائی کیے ہوئے میں نے گھین کے اندر تو اس کو ہاتھ کی مدد سے آپ اچھے سے اس طرح مسل لیں گے تو کریلے بیج اچھے سے ہو جائے بہت اچھے سے بھیج چکتے اس میں بیج بھی میں نے اس میں شامل کر دیں اور اس کو ہم کمی کو کریں گے اور اور کمی کو اٹھا لیں کمی جو ہے بسم اللہ کمی کیمہ کمی مجھے کمیرز وکس میں بتائیے گا یہ کیمہ جو ہاف ہے یہ میں ہاف رہنے دیکھیں جو یہ کیمہ یہ تھنڈا ہوتا ہے تو میں کریلوں میں نم کرتا ہوں کریلے میں نے دھو کے واش کر کے رکھ لیے تھے آپ لوگوں کے سامنے اور اب یہ لکھی کریلے کے اندر ہم میرا کیمہ فلن کرنا ہے اچھے سے ہم بڑھیں گے اس میں آئل نہیں ڈالا آئل میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے میں نے اس میں ڈالنا ہے اس میں لے رہا ہوں اچھے سے ہم فل کر لیے سارے کریلوں کو میں اچھے سے فلن کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کو میں نے ایک دھاگا لے لیے اور دھاگے کی مدد سے کس طریقے سے اس کو باننا ہے یہ دیکھیں کریلے ہم نے بھر لیے اس کو اور اب اس کو ہم نے دھاگا بنانا ہے دھاگا ہم نے کس طریقے سے اس طریقے سے ہم نے پکڑ کے ایک سائٹ سے اور دوسرے سائٹ سے سٹھیں جو فال ٹوب کیمہ نکلے گا وہ ہم کڑائی میں ڈالتے جائیں گے کھانا نہیں ہے رکھا کڑائی میں ڈالنا ہے اس طریقے سے کیمہ دو کریلے میں اس طرح کر کے کڑائی میں ڈالتے ہوں آپ کے سامنے کڑائی جو بیچ ہم نے نکال لیے تھے کڑائی کے اندر سے اسی کڑائی کے اندر سے میں آئیل کے اندر کریلے ڈال دوں گی جس میں سے میں نے بیچ نکال لیے تھے اسی طریقے سے ہم نے بلکل میڈیم فریم پہ تیز آنچ پہ نہیں آپ کریں گے اگر تیز پہ کریں گے تو آپ کے کریلے جو اندر سے کچھ رہ جائیں گے اور باہر سے جل جائیں گے بلکل لائٹ سا پیارا سا نائس سا کرنا ہے ہم نے تو بلکل میڈیم فریم پہ ہم اس کو پکائیں گے یہ لیکنے کتنے نائس سے جو ہیں کریلوں کا کلر آ گیا ہے اب میں نے کیمہ رکھ دیا ہے بلکل میڈیم فریم پہ کیمہ بھی رکھ دیا ہوئے میڈیم فریم پہ میں نے کیمہ رکھا ہوئے اور ساتھ ہی میں یہ کریلے دامتی لاؤں گی اب یہ آئیل بھی اینڈ پہ ڈالے گا تڑکا لگے گا اس کے اوپر کیمی کے اوپر بہت ہی زبرداز قسم کا یہ رکھیں کریلے ہم نے ڈال دی ہمیں اور باقی کریلے میں نے کڑائی میں ڈال دی ہی یہ کڑائی والا ہی جو آئیل تھا جو بھی ڈالا ہوا تھا یہ میں نے ڈالنا ہے کیمی یہ بھی ہمارے کریلے ہو جائیں گے تو اب ہم اس کو کریں گے فیشہ مزیدار کسن کے کریلے بھرے ہمارے ریٹی ہو گئے بہت ہی پیسٹی اور یوں بنے یہ میں نے اس لیے نہیں کہہ رہی کہ یہ میں نے خود بنائی ہے مگر یہ بہت ہی بہت ہی مزیدار بہت ہی بنے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی بھی پسند آ رہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم